اسلام علیکم آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے جس پہ ہم ریاکٹ کریں گے یاسر وہ گناہ کے بارے میں ہے گناہ کے بارے میں اور اللہ کی رحمت کے بارے میں اور گناہ مطلب کس قسم کے ہوتے ہیں کون سے ایسے گناہ ہے جو بہت سویر قسم کے ہیں یا کون سے ایسے گناہ ہے جو لائٹ قسم کے ہیں گناہ کے متعلق ایک پوری ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے انجینئر محمد علی مجدہ صاحب نے بہت ڈیٹیل سے سمجھایا ہوگا ہے تو ویڈیو مل کے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے یاسر صحیح مسلم حدیث ہے کہ گناہ مؤمن کے لیے ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو اور منافق کے لیے فاسق اور فاجر شخص کے لیے ایسے یہ گویہ ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی سبار ہی نہیں ہے یہ مؤمن اور منافق کے اندر فرق ہے باقی جو قبیرہ گناہ ہے یہ واقعی صرف توبہ سے معافہ ہوتے ہیں اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالی خود سے معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا ہے نیک آمال کو اس حوالے سے اگر آپ سورہ نساء کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے پڑی کرٹیکل ہے وہ غالبا 31 نمبر ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحب ان تجتنبوع کبائرما تنھون عن اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے نکفر عنکم سیئاتکم تو اللہ طرح چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا اللہ اکبر وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَتْ قَرِيمًا اور تمہیں ہمیشہ کی عزت اور اکرام والی جگہ میں یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا بڑے گناہوں سے بچنا ہے وہ بڑے گناہ میں بعد میں بتاتا ہوں کون سے ہیں ہماری بات قسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس کی ریٹیل بلکہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ چھوٹا گناہ بھی جو ہمیشہ کیا جائے تو وہ بڑے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے ایک اور آیت ہے سورة النجم میں یہ زبردست ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں اللَّذِينَ جَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں وَالْفَوَاحِشْ اور بے حیائی کے کاموں سے اِلَّا الْلَمَمْ ہم اگر کبھی کبار کوئی چھوٹا معاملہ ہو جائے اِلَّا الْلَمَمْ کو اللہ نے بھی چھوڑ دی ہے بڑے گناہوں سے بچے اِنَّا رَبَّا کا وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بے شک تیرا رب وسط والا ہے مغفرت کے اعتبار سے وَاَعْلَمُ بِكُمْ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اِذَا أَنْ شَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ جب تم زمین سے اُگے تھے ہواے ہواے انسان بھی زمین سے اُگے تھے کیونکہ انسان جس منی کے کترے کی پیداوار ہے وہ منی کیسے تیار ہوتی ہے اس خوراق سے جو زمین سے نکلتی ہے کدھر تک اللہ تعالی نے بات کیا وَاِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةُمْ فِي بُطُونِ اُمَّحَاتِكُمْ اور جب تم ایک چھوٹے سے ایمبریو اور جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ تو مت کہا کرو میں بڑا پریزگار ہوں هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِتْتَقَا اسے خوب معلوم ہے کہ کون کتنا پریزگار ہے اور جو خدا آپ کو زمین سے اُگتے وقت سے اس ایمبریو سے لے کر پیدا ہونے تک اور مرتے دم تک جانتا ہے اس سے کچھ چھپی ہوئی ہے تو اس میں بھی آئے کہ لبم جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہوگا اور ایک اور میں کرٹیکل آئیت بتا دوں یہ تو کہتے ہیں نا جناب وہ توبہ بس کر لی خالی خلی توبہ نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ خالی خلی توبہ کو نہیں مانتا یہ سور نساء کے اندر ہی مسئلہ نمبر میرا اٹھارہ ہے اور وہ بائی چانس آیت نمبر بھی اٹھا رہا ہے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اللہ تعالیٰ معافی ہے انما توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور پھر فوراں ہی توبہ کر اس کو تو میں معاف کر دوں گا اور اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نا کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ ہے نزہ کا وقت آنے سے پہلے اس وقت تو فیرون نے بھی کہا دیا تھا کہ میں رب موسیٰ اور حرون پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں کیا فرمایا تھا آل آن اب ایمان لے کر آیا اب تو کوئی فائدہ نہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارُنَا ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اَلَائِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ایسے لوگ کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کرتے ہیں اب رہ گئے گی گناہ آٹومیٹیکلی کیسے نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر کیا ہے سورہ ہود کے اندر ایک سو چودہ نمبر غالبا نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سیروں پہ یعنی ادھر سے آپ فجر کہہ لیں اور اسے مغرب اور شاہ صحیح وَظُلْفَمْ مِنَ الْلَيْلَ اور رات میں بھی اِنَّ الْحَسَنَاتِ بے شک جو نیکیاں ہیں یُذْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ وہ مٹا دیتی ہیں مرائیوں کو کونسی چیز مٹا دیتی ہے نیکیاں اور نیکی کونسی ذکر ہوئی نماز ذا علی کا ذکرہ لذا کرین یہ نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں اس آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں اس سے ویسے بال لوگوں نے غلط رزل بھی نکال لیں اور اس کی بنیاد کے پر وہ ڈیٹس بھی مارتے ہیں کالج اور یونیسٹری کے سٹوڈنٹس میرا مسئلہ نمبر وان اور سیکس بہت پہلے ریکارڈ ہے آج میں اس ڈوٹیل میں نہیں جاؤں گا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر اس میں میں نے ستنہ حدیث بخاری اور مسلم سے بد نگاہی اور اس سے لیٹنٹ بیان کی تھی میں آج سکرپ کرتا ہوں بھر بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج یعنی مدینہ کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگا لیا نامہرم عورت لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ ایکسٹریم تعلق قائم نہیں کیا باقی سب کچھ کیا تو مجھے پاک کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز بڑھو اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا اور پھر آپ نے یہ سورہ حود کی آیت نمبر ون پورٹین تلاوت کی کہ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں کے پر رات کے اوقات میں بھی بے شک نیکیہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے لیکن یہ اس صورت میں جب ایکہ دفعہ غلطی ہوگی اس پہ بھی جمعہ امت ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کرنا یہ خود گناہ کبیرہ اور بغاوت ہے اس سے ایک واقعہ وانا چھوڑ دیا اگر وہ حضور کو اس وقت یہ کہتا ہے یار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو معاف کروالے تو میں پھر جا کے کرنگا تو پھر آپ کا کیا خیال آگے سے فتوہ کیا آتا تو غلطی ہوگئی فوراں رجوع لائے بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر بیتی ہو اس میں پانچ دفعہ غسل کرے اس کے جسم سے کوئی محل اس میں باقی رہ دے گا صحابہ نے کہا نہیں تو فرمایا پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بندے گا آپ کو کہتے ہیں میں رمضان میں نماز کروں اور اگلے رمضان میں نا اس میں پہلے الفاظ ہیں انجیننگ پہلے ہوئی ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے کونس ہے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے وہ تو بہت بڑی عملان کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے صحیح سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بندر ایون وہ تو بغاری مسلم میں آتا ہے جب وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی گناہ دول جاتے ہیں صحیح تو یہ یعنی کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ماف ہوں گے چھوٹے موٹے جو ہیں وہ اس نہیں تو میں نے کہا نا جو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بدقسمتی ہے کہ سارے ہی تقریباً کبیرہ ہی ہیں اور اس کے لیے مشکات کے اندر سارے ایک چپٹر موجود ہے کبیرہ گناہوں کے بعد جی تو یاسر آج کے اس لیکچر سے کیا سیکھنے کو ملا میں مرحال بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں اور خاص طور پر یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ چھوٹے گناہ کو بار بار ریپیٹ کرنا بھی بڑا گناہ ہی ہوتا ہے اور ایک یاسر جو چیز بہت امپورٹنٹ اس میں شامل ہے وہ یہ کہ نماز جو ہے نا یاسر وہ بہت ضروری ہے اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں مطلب جیسے اللہ کا فرمان بھی ہے نا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور یہ بلکل یہ حقیقت ہے بلکل صحیح بات کرتا ہے بلکل جو بندہ جنون طور پر پڑھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یاسر پڑھتا ہے وہ واقعی بری چیزوں اور آدات سے بچتا ہے بلکل ایسے یہ بندے کو پھر پاکی نا پاکی کی فکر رہتی ہے اور یاسر پھر نا آٹومیٹیکلی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں نا وہ انسان چھوڑنا شروع کر دیتا ہے بچ جاتا ہے اس سے بچ جاتا ہے اور بڑے جو گناہ ہیں وہ تو پھر اس کے نزدیک بھی نہیں جاتا چھوٹوں سے بھی پھر وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یاسر نماز جانا وہ بہت امپورٹنٹ ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ بلکل واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ اسلام اور کفر کے بیچ میں فرق نماز ہے تو اگر آپ نماز چھوڑ دیں گے تو آپ کی پہچانی نہیں ہوگی ایک وہ بندہ جو کہ اسلام کو نہیں مانتا جو کہ نماز کو نہیں مانتا اللہ کو نہیں مانتا اس میں اور جو مسلم ہیں ان دونوں میں جو فرق امین وہ ہے ہی نماز کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا ایسے اچھا یاسر ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم جو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جیسے انجینئر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو چھوٹے گناہ جان بوجھ کے بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں یاسر وہ گناہ کبیرہ میں آ جاتے ہیں وہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر وائلیشن کر رہے ہیں بار بار بلکل وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مطلب اگر کوئی کسی لڑکی کی طرف دیکھ رہے ہیں یا اس کے ساتھ مطلب چھوٹی موٹی گالی گلوچ چلتی ہے چلتی ہے اور چھوٹا موٹا جھوٹ چلتا ہے ہم اس کو لیفٹ ہی نہیں کراتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو روٹین میٹر ہے روٹین میٹر ہے صحیح بات ہے لیکن یہ آج ہمیں پتا چل رہا ہے اور ہمیں پہلے بھی پتا یہ ہونا چاہیے تھا یاسر کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ جنہیں ہم یہ چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں ایکچلی یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں یہ بڑے گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ان کو ہم جتنا ہم لائٹ سمجھتے ہیں جی جی اتنا ہی یہ ہمارے اوپر وزن بن جاتے ہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور ہمیں بڑے گناہ تو بالکل نہیں کرنے چاہیے یہ صرف بڑے گناہوں میں آجاتا ہے شرک وغیرہ اور یہ جو زنا ٹائپ اور چوری ڈاکے یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں ان کے تو بالکل نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے لیکن یہ چھوٹے گناہ ہیں کیونکہ یاسر ہم انسان ہیں ہم سے بار بار ہو جاتے ہیں اور اس کا یہی حل ہے کہ اگر نماز بندہ پابندی سے پڑے نا یاسر تو ان سے بجا جا سکتا ہے بالکل کیونکہ بلال انسان خطا کا بتلہ ہے تو اس سے غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کی معافی مانگیں ٹھیک ہے اللہ سے فوراں معافی مانگیں اور معافی ایسے مانگیں کہ آپ توبہ کریں اور توبہ ایسی کریں کہ اس گناہ کو رپیٹ کبھی نہ کریں صحیح بات ہے تو پھر وہ اصل توبہ کہلائے گی یہاں پہ ٹرنڈ بن چکا ہے اثر کہ اگر کوئی غلطی ہو بھی ہے تو یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے کہ جی اللہ بہت بخشنے والا ہے یہ ایک بہت بڑی ایک مس انڈرسٹینڈگ ہے ہمارے معاشرے میں ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہی گناہ ہے حالانکہ وہ بعض دفعہ بڑا ہوتا ہے اور کوئی نہیں میں چھوٹی موٹی نیکی کروں گا تو اس سے یہ بیلنس ہو جائے گا لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اللہ کی نظر میں بڑا گناہ کنسیڈر ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ آپ کے چھوٹی موٹی جو نیکی ہوگی اس کے ساتھ یہ بیلنس نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے جی یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ